موسیقی کرونا وائرس کی مجودگی اور اس کے خوف نے پوری دنیا کی زندگی کو مفلوج کیا ہوا ہے اور اس منظر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کرونا وائرس کو اب چائنیز وائرس کہنا شروع کر دیا ہے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کس طرح سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے اپنا موقف سختگی سے پیش کیا دیکھتے ہیں ان کی پریس کانفرنس ایک ویڈیو موسیقی موسیقی کردیے والم Kindernہ تخزین سنجلب بھی انگلت جاورت. تخزین انگیز نمید من سیارات. انگیز حملین محبوب بھی انگیسوں کنگ اتفادی کردی کے لاتے وقتا جاورت. ، تھا ہے کہ شمارہ ابتاد. تم سئلت قریبا ، یقا بھی انگیز حملہ یقین حملہ کیا ہے. وہ تذکر حملہ دیگیل عبر جسد کی تجاورت. جربانی رکھا ہے کہ اس پانید کنگگ رہا ہے؟ مجھے جنگا ہے مجھےbrid کے لئے میرے خواند مجھے جنگرام نمواجم لوگا بات کرم نہیں میں بات کرم پھر وہ بات کرم جنگرام کمم کمغلق پرچیوں کی صرف ہوس روی ٹھیک محقا ہے پریزئیدٹ ٹرم کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ چینیز وائرس ہے جب پریس رپورٹرز نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا یہ ریسس ریمارکس نہیں تو انہوں نے اس کو ریسس ماننے سے انکار کیا انہوں نے کہا کہ چائنہ نے کچھ عرصہ پہلے امریکہ پر الزام لگایا تھا امریکہ کے سولجرز پر الزام لگایا تھا کہ یہ امریکہ سے چین آیا تھا وائرس برحال وہ بات میں تھوڑی بات میں کروں گا پہلے میں وہ ٹویٹ پڑھنا چاہتا ہوں جو اس پریس کانفرنس سے پہلے پیزرنٹ ٹرمپ نے دیئے اور اس میں بھی انہوں نے اس کو چینیز وائرس کہا میں one by one وہ ٹویٹ آپ کے سامنے لاتا ہوں ان کی ایک ٹویٹ میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ for the people that are now out of work because of the important and necessary containment policies for instance the shutting down of hotels, bars and restaurants money will soon be coming to you the onslaught of the Chinese virus is not your fault will be stronger than ever یہاں پر بھی پیزرنٹ ٹرمپ نے چینیز وائرس کہا انہوں نے کہا کہ جو اس وقت امریکہ میں اور پوری دنیا میں بزنسز کا برا حال ہو رہا ہے اس کی وجہ چینیز وائرس ہے ایک دوسی ٹویٹ میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو جو موکراتی ہے جو جو موکراتی ہے تو جو موکر انہوں نے پریس کانفرنس میں اپنایا وہی موکر انہوں نے اپنی ٹویٹس میں پہلے ہی بتا دیا تھا اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ کوئی ریسس ریمارکس کی بات نہیں کر رہے انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے چین نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ امریکہ سے آیا انہوں نے کہا غلط ہمیں ایکیوز کیا ہمارے سولجرز کو ایکیوز کیا چین میں کس نے کہا تھا کہ یہ امریکہ سے آیا ہے یہ چین کی منسٹری آف فورن افیرز کے ایک ڈپٹی فور سپوکس پرسن نے کہا جو اتفاق سے پہلے پاکستان میں چین کے ڈپٹی ایمبیسیڈر بھی رہے اور ریسنٹلی یہ واپس گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہان میں وائرس امریکی سولجرز لے کر آئے تھے انہوں نے ٹویٹر میں بارہ مارچ کو دو ٹویٹس دیئے یہ ٹویٹ یہ ہے انہوں نے کہا کہ CDC was caught on the sport when did patient zero begin in US how many people are infected what are the names of the hospital it might be US army who brought the epidemic to Wuhan be transparent make public your data US owe us an explanation تو مسٹر لی جیانزو جو مشہور ہیں اپنی سخت ٹویٹس کے بارے میں پاکستان میں جب وہ چائنہ کے ڈپٹی ایمبیسیڈر ہوا کرتے تھے تب بھی وہ بہت سخت ٹویٹس امریکہ کے خلاف دیا کرتے تھے انہوں نے اس جگڑے کا آفیشل اگاز کیا چونکہ وہ اس وقت چین کی منسٹری آف فارن افیرز کے ڈپٹی سپوکس پرسن ہے تو انہوں نے چند روز پہلے کہا کہ یہ وائرس امریکہ سے وہان آیا ہوگا تو یہ ہے اس جگڑے کی بنیاد جس کی بنیاد پر اب پریزنڈ ٹرمپ اس کو چائنیز وائرس کہنے لگے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا پریزنڈ ٹرمپ نے کہ یہ چین سے آیا ہے پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس سے کیا چینی ان نسل لوگوں کی ریشیل پروفائلنگ نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا نہیں وہ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے چونکہ یہ چین سے ہی آیا ہے اس سلسلے میں جب پاکستان میں چین کے فارمر ڈپٹی ایمبیسیڈر اور اس وقت جو ڈپٹی سپوکس پرسن ہے چائنہ کی منسٹری آف فارن افیرز نے جب انہوں نے الزامار لگائے تو تب ہم دیکھتے ہیں یہاں سکرین پہ تو بہت سارے جو میڈیا آٹلیٹس ہیں انہوں نے یہ کہا کہ چائنہ ایکیوزز یو ایس آف کارزنگ پینک اور چائنہ ایکیوزز یو ایس آف برنگنگ کرونا وائرس ٹو ووہان تو یہ خبریں بنی اور اب یہ بات صدر ٹرمپ چین کے حوالے سے چائنیز وائرس کے نام سے وہ کھل کر کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس الزام تراشی کا کیا فائدہ ہے چین جو کہہ رہا ہے اس کا کیا فائدہ ہے امریکہ جو کہہ رہا ہے اس کا کیا فائدہ ہے اور اس ساری صورتحال میں یہ بھی ہم ایک پریس کٹنگ دیکھ رہے ہیں تو وائس آف امریکہ کی اس میں بھی مسٹر زاؤ جو پاکستان میں رہے پہلے ڈپٹی ایمباسیڈر چین کے اب وہ ڈپٹی سپوکس پرسن چائنہ کی منسٹری آف ارنف ایرز ہیں تو وہ بھی الزام واضح طور پر لگاتے ہیں امریکہ پر اس کا فائدہ کیا ہے برحال دنیا اس وقت ایک خوفناک وائرس کی لپیٹ میں ہے اور یہاں پر کینیڈا امریکہ کے بارڈرز پند ہو گئے امریکہ نے فلائٹس پند کر دیں کینیڈا بھی فلائٹس پند کر رہا ہے اس ساری صورتحال میں اس وقت جو زور ہے اس وائرس پر قابو پانے پر ہے نہ کہ ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا یہ کوئی وقت ہے مگر جب امریکی صدر اس کو چائنیز وائرس کہتے ہیں تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ الزام تراشی نہیں کر رہے یہ چائنہ سے آیا ہے یہ برحال ایک حقیقت ہے کہ یہ وائرس چائنہ سے آیا ہے لیکن پھر چائنیز شاید حکام اس بات کو سپن کریں گے اور کہیں گے کہ یہ امریکہ سے آیا تھا برحال پوری دنیا اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ یہ وائرس کہاں سے شروع ہوا یہ بحث اب بیمانی ہے کہ یہ وائرس کہاں سے آیا یہ امپورٹنٹ ایکس پر قابو پایا جائے مگر اس حوالے سے یہ بات ضرور ویلٹ ہے کہ چائنہ نے جب یہ وائرس وہاں سے ارجنیٹ ہوتا ہے تو اس کو چھپائے رکھا فرض کیجئے اگر یہ چائنیز حکام کا یہ کہنا کہ امریکہ سے چین آیا تھا تو تب ان کو امیجیلی جب یہ وائرس وہاں پر منظر عام پر آیا تھا تو پھر کیوں چین نے حقائق چھپائے تھے اگر یہ فرض کیجئے ان کے مطابق یہ امریکہ سے آیا تھا تو ان کو تو بڑھ چڑھ کر یہ اسی وقت بتانا چاہیے تھا اب وہ کیوں بتا رہے اس سے چائنہ کا کلیم غلط ثابت ہوتا ہے اب بھارتی میڈیا بھی کہہ رہا ہے اور کھل کے کہہ رہا ہے ڈی این اے کے ایک شو میں زی ٹی وی میں کہا کہ یہ وائرس میڈ ان چائنہ ہے تو اب یہ حقیقت اس لیے بھی دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ چین نے جو اس کا ایک کیمونسٹ ڈکٹیٹوریل مزاج ہے کہ حقائق کو سامنے نہیں آنے دینا اس وجہ سے اب دنیا برہم چین پر ہو رہی ہے کہ آپ نے کیوں حقائق کو اتنی دیڑ سے سامنے آنے دیا اگر پہلے حقائق آ جاتے سامنے تو ہمارے سامنے صورتحال واضح ہو جاتی ہم اس پر بہتر طریقے سے قابو پاتے اس کا اس طرح جو آٹ پریک ہے وہ شاید نہ ہو پاتا سیکرٹی سٹیٹ امریکہ مائک پومپیو نے بھی جو پریس کانفرنس کی چند گھنٹے پہلے اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ چین اس سلسلہ میں کیوں اتنی دیری کر رہا تھا اور کی اور شاید ابھی بھی کر رہا ہے حقائق چھپانے کے سلسلے میں جب رپورٹر نے ان سے سوال کیا تو مائک پومپیو رپورٹر کو کیا کہتے ہیں اور رپورٹر کا سوال کیا ہے اس ویڈیو کلپ میں دیکھتے اور سنتے ہیں بیشتر موسیقی 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 ویڈیو کلپ دکھایا اس میں بھی انہوں نے صاحب بات کی کہ اس وقت ہمیں اس پر قابو پانا ہے اور جو ریڈ فلیگ تھا وائرس کا اس کو چائنا کو چاہیے تھا کہ پہلے ہم تک پہنچاتے برحال یہ وہ ڈیبیٹ تھی جو میں آج آپ کے ساتھ بلا تکلف میں چائنا اور امریکہ کی کرونا وائرس کے سلسلہ میں جو بیان بازی ہے اس کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا چونکہ اب صدق ٹرمپ نے واضح طور پر اپنی پریس کانفرنس میں بھی اپنی ٹویٹس میں بھی واضح کر دیا کہ اس وائرس کے بارے میں وہ کیا موقف رکھتے ہیں بلا تکلف تیجیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ